اسلام علیکم گائز اس دانش سمرو اور ویلکم بیک ٹو مای چینل سٹور فوریو ڈاٹ پی کے گائز یہ جو میں ویڈیو آج بنا رہا ہوں یہ ان بھائی کے لیے ہے جو کہ آئی فون لور ہیں اور ان کے لیے بہت یوسفل ویڈیو ہوگی انشاءاللہ میں ٹرائے کروں گا کہ ان کو اسی نالج دوں کہ ان کو بہت یوسفل لگے اچھا سٹارڈ میں اسے لوں گا اس کو کہ فار اگزامل آپ آئی اوہیس یوزر ہیں اور آپ کے پاس اور کوئی اپشن ہی نہیں ہے کیونکہ آئی اوہیس یوزر جو ہوتے ہیں ان کو وہی فون چاہیے ٹیٹا بھی اس میں اگزیڈلی آرگنائز ہو اور آپریٹنگ سسٹم یوسٹو ہیں بچپن سے ہی آئی اوہیس چلا رہے ہیں تو انڈروائیڈ کی طرف جانا نہیں چاہ رہے اور بجٹ نہیں ہے بجٹ نہیں ہے نیا فون لینے کے لیے فار اگزامل آئی فون ٹویل پرو میکس ہے اور اس کا بجٹ نہیں ہے اور لینا آئی اوہیس ہے تو اوہیسلی وہ کس ڈاریشن کی طرف جائے گا یا تو وہ ری فر بشت فون لے یا تو وہ یوسٹ فون لے ٹھیک ہے سو ری فر بشت ہمارے پاس پاکستان میں اتنے کومن نہیں ہے ری فر بشت کمپنیز نہیں ہے باہر تو ری فر بشت کمپنیز ہوتی ہیں اور ری جسٹرڈ کمپنیز ہیں وارنٹی بھی دیتی ہیں اور ری فر بشت کر کے دیتی ہیں لیکن پاکستان میں سب کچھ بھی نہیں ہے سو ہمیں جانا ہوگا یوسٹ کی طرف بٹ یوز میں ہمارے پاس دو کٹیگریز ہیں ایک جو دبے والا فون ہے ایک بندے نے یوز کیا فون اور آپ کو جو ہے مارکٹ میں سے سیل کر دیا ہے آپ کو سیل کرنے چاہ رہا ہے دوسرا آپ کے پاس امپورٹڈ فون آتا ہے جسٹ فون جس کو مارکٹ والے بولتے ہیں کٹ وہ آپ کو مسگائیڈ اتنا کرتے ہیں کہ کٹ یہ ہے وہ ہے اور بہت ساری چیزیں وہ اس لیے مسگائیڈ کرتے ہیں کیونکہ دبے والا فون ریئرلی مل رہا ہوتا ہے اور اس پر پروفٹ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو کٹ کو جو ہے ڈسکریج کرتے ہیں بیسکلی کٹ جو ہے باہر سے ایک سٹاک کمپنی جو ہے آکشن کرتی ہے اور نائنٹی ڈیز سٹاک یوز ہوتا ہے یا سکس منس سٹاک یوز ہوتا ہے یا کمپنی پرانا لیکن نیاں دے رہی ہوتی ہے ایک طرح کا یہ سٹاک جو ہے کٹ میں آ رہا ہوتا ہے دوسرا ری فربش سٹاک بھی آ رہا ہوتا ہے جس کو کٹ کیا جاتا ہے ری فربش مینز اس کی باڈی چینج ہوئی ہے وہ بورڈ ریپیوڈ ہوا اور اس کو سیٹ کر کے دیا ہو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد میں گیرنٹی دیتا ہوں آپ یوز آئی فون بائر ایکسپرٹ ہو جائیں گے کہ ایکسپرٹ ہو جائیں گے کہ کیسے یوز آئی فون لیا جائے لیکن یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھی گا کیسے ایکسپرٹ بننا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے انٹرو سو گائیز یہ میرے پاس سامنے دھیر پڑا ہوا ہے آئی فون کا ٹھیک ہے اور یہ ڈبے والے فون بھی ہیں میرے پاس اور ڈبا اور کٹ میں کیا ڈیفرنس ہے ڈبے والا بھی ہے میرے پاس اور اتنے سارے فون یہ بغیر باکس کے بھی میرے سامنے آئی فون پڑے ہو ہیں یہ سو گائیز اب میں آپ کو بتاؤں گا آئی فون یوز جب لینے جاتے ہیں ڈبے والا ہو یا کٹ ہو ایک چیز آپ کو لازمی چیک کرنی ہے پہلے آپ کیا چیک کریں گے کہ فون سیلڈ پیک ہے یا نہیں ہے سیلڈ پیک فون کیسے چیک کریں گے بجٹ نہیں ہے کم سے کم بھی فون آپ کو آئی فون سیون لینا چاہیے میرے حساب سے جس کی بیٹری تھوڑی بہت دے دیں تھوڑا وہ چل جائے سکس و سکس سکس جو ہے بلکل ہی مجبوری ہے تو سکس سکس لے جائیں بٹ میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف جائیں ڈبے والی کی طرف نہیں جائے ڈبے والے میں آپ پیسے زیادہ بھرنے پڑتے ہیں کٹ والے زیادہ کوئنٹیٹی میں بائے ہوتا ہے اور باہر کے یوزڈ ہوتے ہیں وہ اتنے ریپیر نہیں ہوتے باہر ریپیرنگ کا زیادہ ہو جاتی ہے یو ایس اے میں میں آپ کو بتاؤں اور چینج کرنے کی گاستنگ سے زیادہ ریپیرنگ گاست ہو جاتی ہے تو وہ فون سیل کر دیتے ہیں اور وہاں بلک کوئنٹیٹی میں آتا ہے تو سستہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے کوئیسن ہے کہ فون ریپیرڈ ہے یا نون ریپیرڈ ہے یہ کوئیسن میٹر کرتا ہے کٹ اور ڈبے والا فون میٹر نہیں کرتا ڈبا چاہیے تو پانچ سو ہزار میں ڈبا بن جاتا ہے بھائی لے کے رکھ لو خوش ہو جاؤ ڈب دارک کے سائیڈ میں یہ ڈبا بن گیا آپ کا ایسی سریز بھی جنوان اب ایپل دو چارجر دیتا ہی نہیں ہے جنوان چارجر بھی مل جاتا ہے اور جنوان ہینڈ فری بھی مل جاتی ہے رائٹ سو کوئیسن کہا کے رک رہا ہے کہ فون کیسا ہونے چاہیے نوٹ ریپیرڈ ٹھیک ہے اچھا اب فون کی کاسٹ بھی میجر کرتی ہے میٹر کرتی ہے فون کی کاسٹ کیسے میٹر کر دی ہے فار اگزامبل اگر فون کی بیٹری چینج ہوئی ہوئی ہے اور آپ کو دس ہزار کم میں مل رہا ہے سو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹری چینج ہونے سے صرف اور صرف جو ہے اس کی وارٹر پروف ختم ہو جاتا ہے باقی اس میں کوئی بھی ڈیفرن نہیں آتا وہ خلاوہ فون کاؤنٹ نہیں ہوتا ڈبے گالا فون لے رہے ہیں اس کی بیٹری چینج ہے ظاہری بات ہے آپ آئی فون ساون لے رہے ہو بھائی پانچ سال پرانا فون لے رہے ہو بیٹری چینج ہو کے مل رہا ہے تو کونسی بڑی بات ہو ہو گئی سو سب سے پہلے آپ کیا چیک کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا اپنی ویڈیو میں آپ فون کیسے چیک کریں گے فون جو ہے کمپنی سیلڈ ہے یا فون ایک بار کھل چکا ہے یا نہیں کھلا بیٹری ہیلتھ چیک کر لیں بیٹری ہیلتھ اگر آئی فون سوین کے انڈرڈ ہوگی تو دیفنیلی اس کی بیٹری چینج ہوئی ہے اور فون بیٹری چینج کے لیے کھلا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹری چینج کے لیے اگر وہ کھلا بھی چاہیے دیزن میٹر فون کا بورڈ اوکی ہونا چاہیے جیسے کہ میں ایک اگزامبل دوں گاڑی کی انجن اوکی ہے اور اس کی بیٹری اور جو ہے باقی چیزیں چینج ہوئی ہے تو کیا مسئلہ ہے بھائی انجن تو پرفیکٹ ہے نا اس کا مین انجن ہے اس کا بورڈ وہ پرفیکٹ ہے فون اس فائن وہ رپیڈ نہیں ہوا اس کو کیسے چیک کریں گے سب سے پہلے آپ یہ سم ٹرے نکالیں فون کی ٹھیک ہے اور اس میں ائر پاس کریں ائر پاس ہو جاتی ہے تو ڈی میز فون ایک بار ضرور کھلا ہے اگر ائر پاس نہیں ہوتی ہے کہیں سے بھی ڈی میز فون نہیں کھلا اگر فون کھلاوا بھی ہے وہ کاؤسٹ کو مینٹر کرتا ہے فار اگزامبل ایک اسی ہزار روپیالی چیز آپ کو چالہ ہزار میں مل رہی ہے عادی کی منز مل رہی ہے اگر کھلاوا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹری چینج ہے آپ کے بینفٹ کے لیے پرانی بیٹری نہیں لگ کے مل رہی ہے فائدہ ہے آپ کے لیے اب میٹر کیا کرتا ہے میٹر یہ کرتا ہے اس کا بورڈ اس کے دو نٹ کھولیں یہ والے دو نٹ یہ میں نے آپ کے لیے کھولے ہوئے پھر اس کا جو ہے پینل آہ ایزی لی آپ اس کا پینل جو ہے وہ اوپن کر لیں یہاں سے پینل اوپن کریں گے تو اس کا جو بورڈ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بورڈ آپ اگر نہیں چیک کر سکتے تو یہاں پر اس کی بورڈی کنڈیشن دیکھیں توڑی رف ہو رہی ہے یہاں میں نٹ پہ بھی نشان ہے یہ آپ کو میں اگر کلوز لی دکھا دوں کہ نٹ پہ نشان جو ہے لگے ہوئے ڈیمیز کے بورڈ کھولا ہے ٹھیک ہے بورڈ اوپن ہوا ہے تب آپ کو فون میں رسک ہے وہ آپ اگر اس میں لے سکتے ہیں ریپیٹ فون لینا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ سستہ مل رہا ہے تو آپ لے لیں اگر نہیں لینا چاہ رہے ہیں کیمرہ چینج ہوئی ہے تب بھی میٹر نہیں ہے کیونکہ کیمرہ جانو نہیں لگتا ہے ایپل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی جوار ہو جائے ایپل سٹور چل رہا ہے آپ اوپن سوچ نہیں ہے اس میں جوار بہت کم ہوتے ہیں مین اس کا بورڈ ہے اگر بورڈ سافت رہا ہے اور صرف بیٹری چینج ہوئی ہے تو ڈیسن میٹر یو کن بائیٹ بیٹری چینج ہے صرف اور صرف اس کی وارٹر ریزسٹن ڈیمیج ہو جاتی ہے پھر وارٹر ریزسٹن فون نہیں رہے تھا اور فون ایک بار کھلنے کے بعد ایپل فون سو بائی کرنے سے پہلے آپ پل ائر پاس کروا ہے ائر پاس ہو جاتی ہے تب بھی آپ لینے کے لیے ویلنگ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لے لیں بڈ اس کا بورڈ ضرور چیک کھول کے اس طرح سے یہ پینل اوپن ہو جاتا ہے اس کی بورڈ کی کنڈیشن دیکھ لیں اگر بورڈ رپیڈ نہیں ہے یہ میں آپ کو یہاں سے بھی دکھا دوں اگر یہ بورڈ رپیڈ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فون لے لیں آپ کو لینا چاہیے فون اور ایپل یوزر ہے سستہ مل رہا ہے بجٹ میں آپ کے آ رہا ہے سو یو کین بائیٹ اور میں سجسٹ کروں گا کہ آپ کو کٹ زیادہ بہتر ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ باہر سے جو کٹ آتی ہیں جو مارکٹ میں کٹ نام بول رہے تھے وہ وارنڈی میں بھی آتی ہیں ایپل کی آپ چیک کریں گے سائٹ پہ ایپل کی چھے چھے سازہ مہینے وارنڈی بیلنس بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ کمپنی ریٹن سٹراؤک بھی آ جاتا ہے امپورڈڈ کے ساتھ اب یہ چیک کرنا ڈبے والا یا کٹ یہ چیک کرنا تو آپ کا قامل ہے کہ بھائی رپیڈے یا ناوٹ رپیڈے یا تو آپ وارنڈی لے لیں دکاندار سے آپ ان سے پوچھ لیں گے مینز کے یہ فون جو ہے کیسا ہے سو گائیز میرے خیال سے یہ ویڈیو جو ہے آپ کو لیے یوسفل رہی ہوگی سو میں سجیسٹ کروں گا کہ اگر بجٹ نہیں ہے تو مارکٹ میں وزٹ کر کے ایک بہترین سی سافتریزی کٹ لے لیں اچھا آپ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں ہی ہمارے پاس آتے ہیں بولتے ہیں میں ٹین بائی ٹین چاہیے اور پیسے ہم یوز کے دیں گے اور نیا فون چاہیے تو ایسا پوسبل نہیں ہوتا تھوڑا بہت آپ کو مینج بھی کرنا ہوتا یوز فون کے اندر اور اگر اس میں نے آپ کو یہی بتائی کہ خواسٹ ویری کرتی ہے ٹھیک ہے سو خواسٹ اس کو دیکھ لیا کریں اگر فار ایسی ہزار کا ایٹی تھاؤزن کا ساون پلس ہے وہ فورٹی فائی تھاؤزن کا مل رہا ہے اور اس کے اگر بیٹری ریپلیس ہوئی ہوئی ہے تو ڈیزن میٹر بور چیک کر لیں آپ ایل سی ڈی چیک کر لیں پینل اس کا جنون ہونا چاہیے مین میٹر یہ ہے کہ اس کا پینل اور سکرین بھی جنون ہونی چاہیے پینل چیک کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اورجنل پینل ورسز ڈوپلیکٹ پینل وہ ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے ہم اس کی ایپل کی تاکہ آپ کو کلیلی پتا چل جائے اچھا پینل چینج ہونے سے ایک بات اور کہ ٹو ٹون گائب ہو جاتا ہے اور ٹو ٹون اب ڈلوی جاتا ہے تو اس لیے ٹو ٹون چیک کر لیا کریں سب سے پہلے جس میں ٹو ٹون نہ ہو یہ ٹو ٹون میں آپ کو دکھا دوں کیا ہوتا ہے یہ رہا ٹو ٹون یہ ٹو ٹون آرہا اٹمین کی فون جو ہے اس کے پینل چینج نہیں ہے پر ڈو ٹون ساپٹیر سے بھی ٹل جاتا ہے اور اس لیے جو اس پر لاہترہ نہیں کریں گے میں آپ کو جو ہے اس کی ویڈیو الگ دوں گا سکرین کی کے ریپلیکہ سکرین اور ریل سکرین یہ دو چیزیں میں انٹر کر دی ہیں ایپل میں ایک بورڈ اور ایک سکرین نتھنگ ایلس یہ جو آپ کو بے کو بنا رہا ہے یہ دبے والا ہے یہ کٹ ہے یہ صرف میں آپ کو بتاؤں گی دبے والے ریہر فون ملتے ہیں اس میں دکاندار کو پروفٹ زیادہ اور آ رہا ہوتا ہے کٹ جو ہے بلک ویڈیو میں مل جاتی ہے اس میں کمپیٹیشن ہوتا ہے لیکن کٹ میں بھی جینون فون آتے ہیں وہ جینون نہ دیکھنا آپ کا کام ہے ٹیکنیکلی میں نے آپ کو بتا دیا کیسے جینون ہونا چاہیے بورڈ کیسے چیک کریں گے سو غائز اور کوئی کوئی سنو کٹ کی آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئی چینج نہیں ہو سکتی لوگ یہ بولیں گے آئی ایم آئی ایم آ چینج ہوگی اور پی ٹی اپروف ایک الکان یہ ساری باتیں وہ بھی اپلیکیشن ہے آپ آئی ایم آئی ڈال کے چیک کر لیں پی ٹی اپروف ہے یا نہیں ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں سو ڈبے والا فون ہو یا کٹو دونوں اپروف ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سو گائز کیسے لگی ہے ویڈیو اور کوئی کوئی سنو آپ کو ہمارے لیے اور کوئی سجیشن ہو تو ضبور کمنٹ باکس میں لکھیں شکریہ ڈال کے چیک کریں یہ دانی شمرو اپنا کهلکیغا اللہ حافظ